وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اسے ایک جان سے اللہ نے تمہارے زوج بنائے سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی میاں بیوی کو ہزبن این وائف کو سپاؤز کو زوج کہہ رہے ہیں زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے زوج کا مطلب ہے پیر پیر یا جوڑا اچھا چلیں مجھے بتائیں جوڑے دیکھیں شوز کے جوڑے ساکس کے جوڑے دیکھیں نا بہت سے جوڑے ایک پیر کے اندر دونوں چیزوں میں سے کوئی آلہ دوسری ادنا ایک کم تر دوسری برتر نہیں ہوتے دونوں جوڑے کیسے ہوتے جوڑے میں سے دونوں چیزیں ہمپلا ہوتی ایک جیسی ہوتی ہیں ایڈینٹیکل ہوتی ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک شہر اور بیوی میں سے کوئی آلہ کوئی ادنا نہیں ہے میاں بیوی میں سے کوئی کمتر اور کوئی برتر نہیں ہے اللہ کی نظر میں ہاں اللہ کی نظر میں تو معاملہ تقویٰ پر ہے نا انا اکرمکم انداللہی اتکاکم تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار اور زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے تو لہٰذا اللہ کے نزدیک شہر اور بیوی میں سے کوئی زیادہ پسندیدہ کوئی زیادہ محبوب کوئی زیادہ افضل کوئی کمتر برتر یہ تصور موجود ہی نہیں ہے شریعت میں پھر دورہ آ رہی ہوں شریعت میں جنڈر ڈسکرمیشن کا absolutely کوئی کانسپٹ exist ہی نہیں کرتا اور پھر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک جوڑے کے اندر اور ایک پیر کے اندر صرف یہ نہیں کہ دونوں چیزیں ہمپلہ اور برابر ایک جیسی ہوتی ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے پر dependent بھی ہوتے ہیں دونوں اپنی اپنی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر dependent ہوتے ہیں آپ کے موزوں کا ایک پاؤں گم جائے تو دوسرے کو کیا آپ سنبھال کے رکھتے ہیں دو دن ڈھونتے ہیں تین دن ڈھونتے ہیں دوسرے دن ڈھونتے ہیں اس کو بھی کڑے کی ٹوکرمیشن کا میں نے کیا کرنا ہے دوسرے کو تو یہ وہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ میاں بیوی یہ گاڑی کے دو پہی ہیں وہ کمانے کے حوالے سے نہیں زندگی کی گاڑی کے واقعی طرح دو پہیے ہوتے ہیں تو لہٰذا یاد رکھئے گا کہ شریعت کے تصور کے اندر اللہ سبحانہ تعالی میاں بیوی کو زوج اور پیر کہتے ہیں and they both need to realize کہ ہم دونوں برابر ہیں ہم میں سے کوئی آلہ اور دوسرے آدنا نہیں ہے وہ جو مردوں کے ہاں تصور ہیں نا وہ شریعت کا تصور نہیں ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ تُو میری مرد کہتے ہیں کہ تُو میری پاؤں کی جوتی کے برابر ہے نہیں یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے ہاں معاشرے کے کچھ جاہلوں کا تصور ضرور ہوگا دونوں برابر ہیں اور دونوں اپنے اپنے ان سسٹمز کو رن کرنے کے لئے دوسرے پر dependent ہیں اللہ یہ dependency بھی محسوس کرنے اور realize کرنے کی توفیق اتا فرما ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کو بنایا فرق ہے مردوں کی عورتوں کی ساخت ان کی حیت ان کا structure ان کی عادتیں ان کے صفات ان کے مزاج ان کے temperaments فطرتن فرق ہیں آلہ ادنہ نہیں ہے constitutionally مرد اور عورت فرق ہیں اور because of that constitutional difference and because of that temperamental difference اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے ڈائرے الگ الگ بنا دی ہے ان کے سفیرز of life الگ الگ بنا دی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ strong ہوتے ہیں زیادہ resilient ہوتے ہیں زیادہ tough ہوتے ہیں زیادہ hardy ہوتے ہیں emotionally زیادہ strong ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو گھر کے باہر کے کاموں کے ذمہ داری دے دی go fend fetch کماؤ کھاؤ ان کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ باہر کی ذمہ دارییں اس جسمانی طور پر اور عصابی طور پر مضبوط مرد کو دے دی عورت نرم و نازک ہے عورت زیادہ شفیق ہے اس کی اس کی گود اس کے ہاتھوں کے لمز کے اندر ایک شفقت اور محبت کی حرارت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اس کی گود کو اس بچے کا گہوارہ بنا دیا اس کا دائرہ اس کا گھر بنا دیا دونوں میں سے کوئی آلہ عرفہ ادنا ابتر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے دائرے الگ بنا دیئے ان کے جسم ان کے ذہن کی قصوصیت حیت ساخت کے مطابق دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں ان کے حقوق اور ان کے فرائض سکھاتی اور بڑے عدل سے سکھاتی یہ دونوں برابر ہیں کہیں کہیں کوئی تصور شریعت میں جیسے میں نے گواہی کی بات بھی کی تھی کہیں شریعت کے تصورات میں یہ تصور نہیں ہے کہ عورت نیکی کرے گی تو اس کو آدھا ثواب ملے گا اور مرد کو دگنا ثواب مل جائے گا یا اللہ سبحانہ تعالی نے خواتین اسلام کے فرائض تو بہت زیادہ اگزاجریٹڈ رکھ دی اور مردوں کے فرائض کم کر دی یا عورتوں کے حقوق کم کر دی اور مردوں کے حقوق زیادہ کر دی اس میں ٹوٹل عدل ہے لیکن اس کے فرائض الگ ہیں اس کے فرائض الگ ہیں ان کے سفیرز آف لائف الگ ہیں اس کے سفیرز آف لائف الگ ہیں اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور ایک مسلمان گھرانے میں یہ بات پلے سے باندھ لیجئے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں ایک اسلامی گھرانے میں دونوں پوری حق شناسی سے رب کی رضا کے لیے آخرت کے حصول کے لیے جنت کے طلبگار بن کے اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہتے ہیں ایک مسلمان گھرانے میں وہ ٹاگ آف وار نہیں ہے ایک مسلمان گھرانے میں اپنے حقوق کی چھینہ جھپٹی کا طریقہ نہیں ہے ایک مسلمان گھرانے ایک کشتی کا اکھاڑا نہیں ہوتا کہ میں اپنے حقوق چھین رہی اور وہ اپنے حقوق چھین رہ نہیں یہ مسلمان گھرانہ نہیں ہے ایک مسلمان اللہ کا تقویٰ کر کے اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور اپنے حقوق اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے یاد رکھے گا یہ معاشرہ یہ رشتدار یہ عزیز اقارب اگر کسی کو اس کے حقوق نہیں دیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالی اللہ نے وہ یوم الحق اسی لئے برپا کیا ہے یاد رکھے گا جس کے حق اس زمین پر دینے والوں نے نہیں دیئے ہوں گے اس کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اس کے حق اس انداز میں دلائے گا کہ وہی معاملہ جو دعاوں کا تھا دعا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعاوں کی قبولیت کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے اللہ وہی دیتا ہے دوسرا اس کی بجائے کچھ اور دیتا ہے تیسرا اللہ دعا کے بدلے کوئی آفت ٹالتا ہے چوتھا جس کی دعا اللہ نے دنیا میں قبول نہیں کی ہوگی اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دنوں سے مخاطب کر کے کہیں گے اے ابن آدم دنیا میں تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی میں نے تیری دعا قبول نہیں کی آج مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے ایسا ہے نا تو بس یہی معاملہ یا پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن وہ لوگ روئیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو یہی معاملہ حقوق کا ہے یہ حقوق جو ایک نون مسلم معاشرے اور ایک نون مسلم گھرانے میں تو حقوق کی جنگ ہے نا آپ اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو عورتیں اپنے حقوق کے لئے لڑ رہی ہیں مرد اپنے حقوق کے لئے لڑ رہے ہیں مسلمان گھرانے میں you don't have to do this ایک مسلمان گھرانے ایک مسلم خاتون اپنے فرائض ادا کرتی ہے اپنے فرائض کی فکر کرتی کیونکہ فرائض کی کمی پر سوال ہے اور حقوق کو وہ اللہ سبحانہ تعالی عادل رب کے ذمہیں چھوڑ دیتی ہے یاد رکھئے گا جس کے حقوق کی کمی دنیا میں ہوئی تھی اللہ عادل رب رحمان رب اس کے حقوق اس کو قیامت کے دس جس انداز میں دے گا آج میں اور آپ جو دنیا میں حقوق کے بارے میں اتنی حساس ہیں قیامت کے دن یہ حسرت آئے گی کہ کاش دنیا میں میرے حق کسی نے پورے کیے ہی نہ ہوتے اور میرا رحمان آج میرے حقوق ادا کرتا تو مسلمان گھرانے میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے اس کے سفیرز اور اس کے فرائض کا سرکل فرق ہے وہ اپنے اپنے فرائض اپنی تندہی رب کی رضا کے لئے خرچ کرتا ہے حقوق کی چھینہ جھپٹی کی جنگ مسلمان گھرانے کی جنگ اور کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے اللہ ہمارے ازواج کو ہماری اور ہمیں اپنے ازواج کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے اللہ بہترین بیویوں کی صفات سے متصف فرما دے موسیقی موسیقی